بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے قومی ہیرو علی صدپارہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ آئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا کہ پانچ فروری دو ہزار اکیس کو وہ ایک بہت ہی اہم مشن پر کیٹو کا پہاڑ سر کرنے جا رہے تھے اور یہ جو مشن ہے اس میں تھوڑی سی جو خاصیت ہے یا ڈیفرنٹ اس طرح سے تھا کہ وہ اس مرتبہ بغیر اکسیجن کے مسنوی اکسیجن کے وہ کیٹو کا پہاڑ سر کر رہے تھے جو غیر ملکی تھے ان میں سے ایک کا تعلق آئیس لینڈ سے تھا ایک کا تعلق چیلی سے تھا اور اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ ان کا سگنل ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ محنت کی گئی بہت زیادہ سرچ آپریشن کیے گئے ان کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں مل سکی اور بالاخر ان کے بیٹے اور وہاں پر موجود جو وزارت ہے انہوں نے اعلان کیا کہ علی صدپارہ کو پہاڑوں نے اپنے آغوش میں لے لیا یعنی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں کافی دن آپریشن جاری لہا اس لئے کامیابی نہیں مل سکی تو ان کو یہ اعلان کرنا پڑا کچھ عرصہ پہلے ان کے بیٹے صدپارہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنی والد کی ڈیڈ باڈیز ڈھونڈنے جائیں گے جو ان کے ساتھی ہے ان کو بھی ڈھونڈ نکالیں گے اسی سلسلے میں انہوں نے آپریشن کا آغاز کیا اور بالاخر پرسو یہ خبر آئی کہ ان کو ان کے والد کی ڈیڈ باڈی نظر آئی ہے جو ان سے تقریباً تین سو میٹر کی بلندی پر ہے خیر وہ ادھر گئے اور انہوں نے جس مقام پر ان کو پایا اس کا نام ہے بوٹل نک یہ وہ جگہ ہے جس کو موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے کیٹو پہاڑ ویسے ہی ایک قاتل پہاڑ ہے بڑا خطرناک پہاڑ ہے اس پہاڑ کو بڑے بڑے کوئے پیما سر کرنے آئے اور بڑے لوگوں کی جانیں یہاں پر گئی کیونکہ اس کو قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے اس کو سر کرنا آسان نہیں ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا جو سب سے بلند پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریس اس کو سر کرنا اس سے بہت زیادہ آسان ہے تو بوٹل نک وہ مقام ہے جس کو موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر علی صدپارہ ان کی ٹیم کے سگنل جو ہے وہ بیس کم کے ساتھ ڈراؤپ ہوئے تھے اور اسی مقام پر آپریشن بھی ہوا لیکن کوئی کامیہ بھی نہیں مل سکی ساجد صدپارہ ان کی ٹیم کو اسی مقام پر وہ نظر آئے انہوں نے ان کو پایا اور کل کی یہ خبر ہے کہ وہ اس ڈیڈ باڈی کے پاس گئے ان کو نیچے لانے کی کوشش کی تو نیچے جو ایک پوائنٹ ہے جس کو سی فور پوائنٹ کہا جاتا ہے وہاں تک علی صدپارہ اور جو ان کے ساتھ جو دو غیر ملکی کوئے پیما ہے ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے آ چکے ہیں وہاں پر ہی انہوں نے اپنے والد کو پہاڑوں کے سپرد کر دیا اور وہاں پر پاکستان کا جھنڈا بھی لگایا انہوں نے کہا کہ موسم انتہائی خراب ہے ہم لاشوں کو مزید نیچے نہیں لے کے جا سکتے کچھ عرصہ ہمیں اور انتظار کرنا ہوگا اور جیسے ہی موسم نارمل ہوتا ہے یا موسم ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہو ہمیں بھی آسانی ہو تو ہم ان لاشوں کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے بہرحال انہوں نے اپنے والد کو وہی سی فور کے پوائنٹ پر پہاڑوں کے حوالے کیا وہی پر فاتحہ پڑی اور پوری قوم کی جانب سے دعا پڑی پوری قوم کی جانب سے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا سلام پیش کیا وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائی جو آپ اس وقت یہاں پر سن سکتے ہیں السلام علیکم میں ساجی ست پارا ہمیں ساجی سمیشن پر ابھی کیوٹو پائے تھا والی تقریب پارا اور اس کی ٹیم یونس نوری اور جی پی کے جانب سے تو سارے ٹیم کی بوڈیس ہمیں ملی ہے لیکن جو والی تور جانس نوری کی جو بوڈیس ہے وہ وہ ٹیکنکل پلیس پہ ہے ادھر سے نیچے لانا ابھی ہم تین ٹیم میمبر سے میں پی کے شرپا ہوئے لیا تو ہم تینوں کے لیے پوسیبل نہیں ہے وہ ٹیکنکل پارٹ پہ ہے اور آٹھ ہزار چار سو قریب ان کی بوڈیس ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ یہ ہی کر سکتا ہوں کہ کر سکتے ہیں کہ بوڈیس کو اوپر ہی ہائیٹیٹیوٹ پہ روٹ سے تو کیونکہ وہ سیم روٹ پہ ہے تو آگے پیچھے کر کے باری کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ